ایک مقدس شہر جسے بہتر مقدس یا یوروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ناظرین اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور حسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی اتنا ہی نہیں اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ مقدس جگہ مانا جاتا ہے یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں اور یہ دیواریں گریہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی حیکل سلمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کی جگہ موجود ہے بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسہ بھی یہی موجود ہے اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں العقصہ نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام مذہب میں تیسری سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبل اول بھی ہے کیونکہ کعبہ سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ناظرین ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں العقصہ کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبی نبیوں کی امامت کی تھی اس کے علاوہ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں ناظرین شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی آپ جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی آج سے تقریباً سات ہزار سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی عبادی ہوا کرتی تھی جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے اس شہر کو سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام نے فتح کیا تھا یہ وہی دعوت علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی مذہب میں ڈیوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے دعوت علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپسلطنت کی راجدانی بنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً تیتیس سال تک حکومت کی تھی اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت علیہ السلام کے پاس چلی گئی سلمان علیہ السلام نے ہی حیقل سلمانی نام کی مشہور امارت کو بھی بنوایا تھا جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا ناظرین تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے ناظرین حضرت علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑاؤ آتے رہے اس کے بعد پانسو اٹھانوے بیسی میں یعنی کہ حضرت علیہ السلام سے بھی تقریباً چھ سو سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا یوروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بدبخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا شہر کی اس تباہی میں حیکل سلمانی نام کی وہ مشہور امارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی اور اس امارت کے اندر مجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتا نہیں چل سکا ہے اس کے بعد دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد پانچ سو انتالیس عیسیٰ پور میں ہی سارس دی گریٹ نام کی ایک ارانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا سارس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھی ساتھ ان سبی غلام یہودیوں کو بھی ازاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سارس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور امارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو حیکل سلمانی کے نام سے جانا جاتا تھا وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا اور سترویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یورشلم شہر پر حملہ کر دیا رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹل جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی ساتھی ساتھ حیکل سلمانی نام کی اس امارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا 135 اسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا اور ناظرین اتنا ہی نہیں یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گھنگی ڈالنا بھی شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں حیکل سلمانی ہوا کرتا تھا یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا اور آخر کار 638 اسوی میں مسلمانوں کے دور خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 199 اسوی میں عیسائی فوج یوروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تب ہی ایک نیا نام ابر کر آیا اور یہ نام تھا سلاوالدین ایوبی کا وہی سلاوالدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا یہی وجہ ہے کہ سلاوالدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی اور آخر کار 1887 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا یعنی سلاوالدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لئے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی ان کی اس کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے اس لئے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1917 میں بریٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ بریٹش امپائر کے انڈر میں رہا یعنی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹر نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یوروشلم کو بھی دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تو ناظرین یہ تھی بیت المقدس یعنی یوروشلم کی پوری کہانی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا